ٹی وی ون کے نہایت دلچسٹ ڈرامو اور انٹرچینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہلو 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 ویکم تو دا مزیدار شو میں دا دیان فیضان سیزن ٹو امید کرتا ہوں آپ کا ویکنڈ بہت اچھا جا رہا ہوگا اور ٹھیک نو بجے آپ نے ہمارا شو لگا لیا گا اپنے ویکنڈ کو مزید مزیدار بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کی ملاقات کراتا ہوں ہمارے سنگر اور ہاؤزبینڈ کاشو بھائی اینڈ قرار سلام علیکم سلام علیکم کاشو بھائی کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک 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 اور جب بات ہوتی ہے مزے کی تو بات ہوتی ہے میرے فنیئر ہاف کی بہت سا ہی تھالیاں آپ لوگ گھر پر بیٹھ کے بجائیں گے فور مستر آدھی ادیل انجد سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آتے ہی چیزیں گرنا شروع ہوگی ہیں تو تم اس طرح سے بھاگتے واہے آوگے تو سیٹ پہ یہ ہی ہوگا بھاگ کے ہی آنا چاہیے دوسرے لوگ بھاگ کے واپس نہیں آرہے نا دوڑ کے آنا چاہیے بھاگ کے اور دوڑ کے میں فرق ہے بوس آپ میرا پولٹیکل یومر نہیں سمجھ گیا بھاگے ہم واپس نہیں آرہے ہم نے اپنا اپنا کر لیا ہے آج بھاگے آپ ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں کیا چل رہا ہے مارکٹ میں مارکٹ میں یہ چل رہا ہے کہ PSL ختم ہو چکا ہے بہت مبارکو بہت مبارکو عزت سے ہو گیا علمیا نے ہماری عزت رکھ لیا ہے بہت سارا کردٹ دینا چاہیے پی سی بی کو جس طرح سے انہوں نے پوری چیز منج کی ان کو بھی اور سب سارا کردٹ دینا چاہیے علمیا کو کیونکہ ہم لوگ بلکل نہیں چاہتے کوئی بھی عزت سے ہو جائے کہیں ہماری عزت بچ جائے لیکن علمیا نے ہم پہ کرم کیا عزت سے ہو گیا اب آسٹریلیا کی ٹیم آگئی ہے بہت سارا کردٹ جاتا ہے لوگوں کو کیونکہ جب میچز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہائے سیکیورٹی کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں ٹرافک کے بھی لیکن لوگ مینج کر لیتے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات اور کرنا بھی چاہیے اور اب مجھے لگتا ہے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ایک آسٹریلیا ٹیم یہاں پر آئی ہے بہت عرصے بعد آئی ہے انٹرنیشنل ٹیم ہے نمبر ون سائد ہے تو یہاں آئیے تو ان کو بھی کہوں گا میں اپنے ایک اور شو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان کی مزبانی کریں بہت سارے کرکٹرز نے یہ بھی کہا ہے اب آپ دیکھیں نا رشیہ اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے ہاں سب سے زیادہ خیال ہمیں ہاں ہر بندہ کے لئے کہ کون نے بیٹھ گا یہ رشیہ پتا ہے کیوں کر رہے ہیں یہ تجھے پتا ہے یہ پیچھے سے آئے گا یہ یوکرین کو بولے گا کہ بھائی دیکھ اگر میں ڈالر پکڑ رہا ہوں تو تجھے ہاں سے یوان پکڑ رہا ہوں مطلب بارہ بارہ پندرہ پندرہ تیس تیس ہزار پچا پچا ہزار اگر والی نوکری والے ہم لوگ ہم کو اتنا خیال ہے کہ ہمیں پوری سٹریٹیجی پتا ہے رشیہ کی صحیح ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ خیال نہیں نہیں لیکن خیال ہمیں ہے ہمارا جو مین صاحب ہیں وہاں موجود ہیں ہمارے ہاں وہ ہیں اگا بیٹا آپ نہیں کرو پٹوٹا نہیں کرو اور سب دور بیٹھے ہیں ہمارے صاحب قریب بیٹھے ہیں اچھا میں نے ایک مزے کی بات سنی میری شکل سے لگتا نہیں ہے کہ میں نے سنی ہوگی لیکن میں نے سنی کہ جب بھی آپ کے ملک کا بڑا دوسرے ملک جائے تو وہاں جا کے کبھی بھی اپنا ٹیسٹ نہ کروائے اچھا کیونکہ وہ آپ کا ڈی ای نی سیمپل لے لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کا سب پتہ لگ جاتا ہے تو میں نے یہ بھی ایک جگہ سے سنا کہ بھائی سارے دور ہیں ہمارے وزیر آزم جو ہیں وزیر آلہ وزیر آزم ہیں تو نا خیر یہ ایلگ مسئلہ ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ایزی ہو جانا چاہیے کرونا ہماری جان چھوڑا ہے حالات سب کے اچھے ہیں اور اسی طرح رہے اللہ کرے بلکل ٹھیک ہے آدھی میں کیونکہ کرکٹ کرکٹ چل رہی ہے بہت ساری اتنی زیادہ کرکٹ چل رہی ہے میں تو یہاں سے نکلتا ہوں تو دوسرا کب شروع ہو جاتا ہے پھر وہاں آ جاتا ہوں اور ایک آدمی میں آپ کو مزید کی باتاتا ہوں ابھی بہت جال ایک ٹور پلان ہو رہا ہے باہر جا کے کرکٹ کھیلنے کا تو سارے آرٹس وغیرہ جا رہے ہیں اگر وہ چلنا چاہے کھیلتا ہوگا ہوں لیکن اتنا زیادہ کرکٹ ہوں جو کہ مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ہونا چاہیے اس کی وجہ سے ہماری ایکٹیوٹی بڑی ہے پیسے بھی بندر کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن کیونکہ کرکٹ تو ہم نے سوچا ہمارے شو کی ریت کو چینج کیا جائے پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل کرکٹر ہمارے سیٹ پر موجود ہیں اور بہت ساری مزیدار پردگانگی جو کہ اردو بولتا ہے ان کو ہم ریکارڈ میں بھی کہہ سکتے ہیں ان کے چھوٹے سٹیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ورلڈ نمبر ون ہے وڈی کرکٹ میں ہر پانچ میں مچ میں سنچری بنا لیتے ہیں شرم آنے جاہیے کاشیب شرم آنے جاہیے ان کو ویسی آنے جاہیے مطلب نمبر ون یہ ہے وراتکولی نمبر ٹو پہ ہے اس کے بعد بابر آزم ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ساتھ لسٹ ایک کرکٹ میں یہ نمبر فورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا فرسٹ کلاس کرکٹ میں جو کہ تھا سید انور صاحب کے پاس پچھلے سال تک چپیس سنچریہ انہوں نے کی تھی انہوں نے یہ ریکارڈ تورا ستائیس سنچریہ کر کے اس کے ساتھ ساتھ اکروس آل فورمیٹس 63 سے زیادہ سنچریہ سب سے اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ فیزار نے جب سے علماری والا شو کی ہے اس کے بعد سے آپ کی سٹیٹس بہت ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایوریج ہے وہ 54 پلس ہے آسان بات نہیں ہوتی اور ان کے اور کہیں سارے ریکارڈز ہیں جو مجھے آج نہیں ہیں میرا بھی ایوریج 50 پلس ہی ہے میری ویسٹ کبھی بھی 50 سے کم نہیں ہوئی امیجا 51 52 51.25 بیمار ہو گیا 50.25 50 سے نہیں چھتے اب یہ آئیں گے تو پھر تمہیں بتائیں گے بس آئی تالیا آپ لو گھر پر بیٹھ کے بچائیں کہ خور رہ مچو سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہیں مجھے دار شو سلام علیکم یہ ریکارڈ مین جو آپ کو کہتے ہیں کیا سلسلہ ہے اور کتنے سارے ریکارڈز مجھے پاس چار پانچ ہی بتائے نہیں سر ایسا ہے کہ کرنٹ جو میں ورلڈ نمبر 4 ہوں جس کی 54 کی ایوریج ہے ورلڈ نمبر 1 ہوں جو ہر پانچویں مجھے دو پاکستانی ہیں میں اور بابا رازم اس کے علاوہ میری last 44 innings میں 23 سنچریز ہیں ملس ٹھیک رکٹ میں خالی آپ ہی کھیل رہے ہیں اتنا تو میں نے پی ایسل میں کسی کے بارے میں نہیں سنا اتنا ڈیڑھ منٹ میں ہو گیا اس کے علاوہ ایک یونیک ریکارڈ ہے 2015 سے تل 2022 ابھی تک کتنے بھی اپنس کھیلیں سب سے آدھا رنز میرے ہیں کائزم ٹروفی میں میرے چاہتے ہیں بہت ساری تالیہ ہونے چاہیے اس بات پر کیا بات ہے بہت بہت بڑی بات ہے ساڑھے گیارہ آزار رن فس کلاس کے جس کے آپ نے بارہ آزار رن وہ تھوڑے سے کر دو ساڑھے گیارہ آزار رن ساڑھے گیارہ آزار رن ساڑھے گیارہ آزار رن پانچو آپ خود کر لیں گے ابھی ہاں سے ٹی ون سے نکھلو گے پانچو ہو گیا دو چار مچ میں پانچو آپ کو پانچو آپ کو پانچو ہوں ماشاءاللہ ایک ریکارڈ جو اللہ نے ساہید بھائی کا لسٹ ایک کرکٹ کا جب سے پاکستان بنائے ابھی تک سب سے آزار سینچری ملے ہیں 2700 ختم کرتے ہیں برشو اب مسید ہم چاہتے ہیں ہمارا میکسیم ریکارڈ ہے دو لڑکیوں سے ایک ساتھ بات کرنا کیلیبر مچ نہیں پانچو مجھے بتائیں کہ کیلی سے کچھ کس نے کرکٹ کھل نہیں ہے کس نے انسپائر کے کب cocha کرکٹ کھیل لی ہیں سره پیار کیل شکل سج بات یہ گلی سے شروع ہوا تھا اور ہر گلی میں ایک پلوٹ خالی ہوتا ہے آرے بار یہ بھی گلی سے شروع ہوا تھا اسکہ ہر گلی میں ایک پلوٹ تھا ان کا اپنا پلوٹ ہوگا ہم تو گلی میں کسی کا پلوٹ تھا نہیں کسی اور پلوٹ یہ جو آپ پلوٹ میں کرکٹ کھیل دے میں بلوڈ میں کچھرے کے ڈبے میں سے نکلتا تھا تو گلی سے کرکٹ شروع ہوئی وہاں سے شروع ہوئی گلی کی ایک ٹیم بنتی تھی تویوں کا گلاس پہلے ہوتا تھا پانی کا وہ دس روپے جمع کرے اور اس کا ملکہ کھیلتے تھے وہاں سے کرکٹ شروع ہوئی ہماری گلاس کی جو ویلیو تھی گھٹنے چھل جائے کونی چھل جائے گلاس جیتنا ہے گلاس جیتنا ہے پھوٹ وہاں پڑی جب دو دو وقت گلاس کپتان کے ہاں چلا گیا ہم جیت رہے ہیں گلاس کپتان کے گھر پر جا رہا ہے ہم نہیں کھیل لے بس وہاں سے گلی سے باہر نکلے گلی کے کونے پر اتفاق سے دونوں گراؤنڈ ملیر سپورٹس اور پاکستار دونوں گراؤنڈ میں جانا دیکھنا پھر وہاں سے بول پکر بننا کیونکہ وہاں پر تھوڑے سے آپ کو پتا ہے چھوٹے علاقوں میں ملیر وغیرہ پھر وہاں افٹ شروع ہوئی کہ بال نالے میں جا جائے ڈائیو مار رہے ہیں روک رہے ہیں دے رہے ہیں آخر میں دو شابہ بیٹا چلے وہاں سے کرکٹ شروع ہوئی آہستہ 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 لیکن اس سارے پروسس میں کسی نے کسی نے انسپائر ضرور کیا ہوگا کہ جب آپ بچے تھے تو کسی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کرکٹ کھیلتے ہیں ایسے کسی کو دیکھ کر سیکھا میرے والی صاحب کو شوق تو ہم چھوٹے دے پھر چلے کرکٹ کو ورلڈ کپ ہو رہا ہے 92 جو تقریباً سب کے حلق میں آیا مجھے سمجھ نہیں ہے لیکن میں ہستا ہوں کہ 92 ورلڈ کپ کیا مانتا ہے کوئی بار نہیں گوڈ لیو والی صاحب دیکھتے تھے رات کو اسٹریلیا سامیچ دویا کرو پاکسان جیتے اچھا جی دویا کرو میں پتہ نہیں کرکٹ کون تا کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں سکول جانے کی تینکشن ہوتی تھی صبح ساتھ بجے اس میں دویا بھی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں والی صاحب دیکھ رہے ہیں پاکستان ورلڈ کپ جی دیا اور غالباً اس کا اگلا ورلڈ کپ وہ پاکستان میں ہوا تھا وہ پاکستان انڈیا میں دیفنیٹلی اس پر ایج بڑھ گئی تو اور انٹرس بن گیا ہوگا انٹرنیشنل حیل کا تو کچھ نہیں مگر یہ کہلیں کہ گراؤنڈ میں نیٹس کرتی تھی اس میں نیٹ میں بالنگ دے دیتے بیٹنگ میں بڑے پلیئرز آتے تھے وہ کھلتے تھے بڑا پلیئر ہے اچھا آپ بال کر لیں بال کر لیں نیٹ شروع ہو رہا ہے نیٹ ختم ہو رہا ہے نکال کر رکھے بھی ہم ہی آ رہے ہیں تو وہ چیز پھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا یاد ہوگا شو میں کہ پچ بنانا ہم خود ہی کرتے تھے خود ہی پچ بنا رہے ہیں خود ہی خراب کر رہے ہیں پھر ہم بنا رہے تھے کھیلتے کوئی اور اچھا ایسے ہے بڑا کے گھڑے میں سائٹ پر دیکھ رہے ہیں میرا بچہ کیا ہے بنا کے نیٹ لگایا سب ریڈی ہو گیا پھر بڑے نام آئے انہوں نے بیٹنگ بیٹنگ کی ہو چلے گئے پھر ہم جو ٹائم بج گیا پانچ دس منٹ مغرب سے پہلے اس میں بیٹ پکڑ کے تھوڑا دل کو تسلیلی تھی بچہ بچہ ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے نیٹ نکال رکھا چلے گا لیکن سر کی کہانی میں اور میری کہانی میں ایک سمیلیریٹی ہے جب آپ نے کرکٹ گلی میں کھیلا شروع کیا تو آپ نے بتائی کہ نالے میں بول چلی آتی تھی اور آپ کو بھی چھکڑا کیا جاتا ہمارے یہاں بھی ایسا تھا لیکن ہمارے یہاں جب نالے میں بول جاتی تھی تو ہمیں ڈانڈ پڑتی تھی کاشی بھائی نالے سے نکالاتے تھے کہ میرے گھر میں بول نہ بہتا تو ہمیں ڈالا تھا کاشی بھائی کاشی بھائی بہت تھنگ کاشی بھائی مچھلی بھی بن جاتے ہیں کاشی بھائی مری بھی مچھلی بن کے دکھائیں دیکھ تو آزتا کھلا تو پھر کب یہ دیسائید کہ اب میں نے کرکٹر ہی بننا کیونکہ اور بہت سارے پروفیشنز ہیں یہ کیا ہوا کہ کرکٹر ہی بننا ہے نہیں ایسا نہیں راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی کے ٹرائل تھے کیسی سی اے پہ اور وہ مجھ سے مس ہو گئے تو وہ سمجھ لیا ایسا تھا کہ بچہ نہیں بنا لیتا زید میں زندگی موت کا مسئلہ تو ٹرائل مس ہو گئے اب وہاں راشد بھائی گی وہاں میں پتہ نہیں تھی ڈیٹ ہمیں ایک دن بعد ہمیں خیال آیا کہ آج شاہے ٹرائل ہو کیونکہ اس ٹائم نہ فون تھا نہ کچھ اور اکبار میں آگئی تو اب بس اکبار میں آگئی اور اکبار آپ کے ہاتھ میں آیا تو پتہ چلا بس وہ اس چیز میں اب کسی سے بات ہی نہیں کر رہا اب بھو نے بولا کیا چکر کیا ہے آج بات کیوں نہیں کر رہا حیریت کیا ہے اگر آؤٹ ہو گیا اب بھو کے ذہن میں ہی ہوتا تھا میچ میں آؤٹ ہو گیا ہوا کامرن پر بات نہیں کر رہا کیونکہ نیچر تھی اپنا آپ کو پنش کرنے گی کہ بھائی رن کم کیے سو نہیں کیے نا تو کھانا رات کا تو اس کے پر یہ ایک عادت تھی اپنا آپ کو پنش کرنا کہ میں زون میں انڈر سفٹین میں 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 نے تین میچ میں تین سو کر دی تو ہمارے اللہ جانتے ہیں کہ اچھے بھائی تو انہوں نے ان کی عادت تھی وہ خائرگالی بکے بات کرتے تھے بلتے ہیں تیرے کو راشد بلا رہا ہے میں لگ کون راشد بلا رہا ہے وہ لے جیتے میرے پپو کا بیٹا ہے پھر پہ چلا راشد لاتیف کرکٹ ایک ایڈمی راشد لاتیف انہوں نے مجھے بلایا پھر ہم آگئے انہوں نے بلایا دیکھا اچھا جی یہ ہے ہم آئے لئے پاکسان ٹیم کیپٹن تھے ہم بھکا بھکا کہ راشد لاتیف صاحب نے کھڑے اس چیز سے پھر ہم ایک میچ میں آگئے گلتی سے ہم سے کھیلائی نہ جائے پھر چل گیا سامنے بیٹھے میں پھر اچھے بھائی نے بولا کہ راشد بھائی کو کہتے ہیں پھر چلا اگلے دن دوبارہ مچ تھے کیونکہ بیک ٹو بیک بیس ہوار یو بیال بی ایک سو پچیس پھر چل گھنے دوبارہ پھر چل گندوں پھر چل گندوں پھر دوبارہ راشد بھائی اچھے کھڑا پھونے پھر مجھے نہیں پھتا مطلب پہلے میں راشد بھائی کو بہت بھی لیا گلا چل نکلتا تھا یہ پیشیہ ہوتا ہے کہ دوبار پھر خاصی سو پھر ڈبلپ ہو جاتا ہے سو خواہدہ بڑا نام پاکسان ٹیم کا ریمی والی نام پاکسان ٹیم جائے ہیں راش بھئی میرے استاد ہیں وہاں سے استاد بھی بنے ہیں پھر انہوں نے نے اکیڈمی کا پارٹ اور وہ اندر 15 کا پتہ میں نے جتوا ہے اس میں سات مہجوں میں پانچ سو گئے تھے جی بات ہے لڑکا سو سے کم بات ہی نہیں کر رہا وہ میں نے بتایا آپ کو عادت ڈیولپ کرنی پڑتی ہے آپ چیک کریں آپ نے چیٹنگ کوٹ نہیں لگایا ہر بار گیچ ہو رہے بلکل ٹھیک یہ بتائیں کہ اس تارے پروسس میں جب آپ نے دیسائیڈ کے لیے کہ میں نے یہی کرنا ہے بہت سٹرگل ہوتی ہے کرکٹر بننے کی ہمارے ہاں خاص طور پر بیٹنگ جب آپ بڑے ہو رہے ہوں تو آپ کو بتا ہے بڑے بڑے نام بیٹنگ کر رہے تھے ساہید انور انزمام الہرک پاکستان جب میں کھیلا تھا 18 اپنر تھے 18 اپنر؟ وہ اپنر تھے جو مجھ سے زیادہ پاکستان کھیل چکے تھے میں کھیل نہیں تھی اس میں عمران نظیر، سلوان برد عمران فرحاد یاشر حمیر بہت سارے لوگ ہیں یہ سارا مجھ سے پہلے کا بیچ تھا مگر وہ کھیل رہے تھے ان سب کو بیٹ کرنا صرف ایک ہی صورت میں بیٹ کر سکتے تھے کہ آپ اتنے رنس کر دو کہ آپ ان کی مجبوری بن جاؤ صحیح ہے میں نے جو ٹورنمنٹ کھیلا دو ٹورنمنٹ کھیلا پورے پاکستان میں بیٹسمن اور فیلڈر سیدھی سیلیکشن ہوئی میری پھر کراچی جیتی تھی devلی کایار تروفی رانشی تروفی کی چیمپین مومبئی 2010 اس دن اسی دن شئیخ اپeing ڈیوڑی و ت 이게 عمار رسول آن vision ٹیم شیخ پورا پریکٹس بھی کر رہی تھی زمبابیہ سے سیریز تھی میرا نام نہیں تھا میں نے دوستو دس کیے رات کو مجھے کال آئی تم مینٹلی تیار رہنا ہو سکتا تمہارا ٹیم میں کال ہو جائے تو مجھے شاید مینٹلی طور پر ریڈی کر رہے ہیں ایسا کچھ سین ہو گا نہیں کہ میں کہیں بھی سرکٹ میں نہیں تھا تو تیسر دن صبح مقصود بھائی ہوتے ہیں ہمارے ٹی سی بی میں تو انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کو کال ہو گئی یہ پاکسان ٹیم میں تو آپ وہاں پہنچیں مورم کیا مومنٹ ہوتا ہے وہ باقی ایسا مومنٹ تھا جیسے کسی نے زمین کھینچلی ٹانک نیچے تھا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا سرڈن وہ چیز ہو گئی اور ایک میچ سے مگر اس میچ تک پہنچنے میں بہت سارا پروس ہی جا رہا ہے نہیں تو آپ کو ایسا تو نہیں لگا کہ مزاک ہو رہا ہے یا کوئی ایمی تو نہیں کہہ رہا نہیں پہلی یہ چیز کم ہوتی میں نے بتایا آپ کو بہت کم ہوتی تھی مگر اب تو یہ سوشل میڈیا وغیرہ ہو گیا لوگ مزاگ بگرتے ہیں اپریل پھول بناتے ہیں مگر پہلے سے ہاں پہلی یہ چیز نہیں تھی بلکل دیکھنے میں بھی نہیں آتی تھی اور اگر کوئی غلطی سے کروئی دے تو اس کو برا مانا جاتا تھا یہ کیا ہے تو تمیز نہیں ہے گیا اس چیز کو لے کے بھی کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا اور اس نے دو سو دس کینگ کیا کیونکہ انڈین ٹیم کا مینجر اس نے ریکمینڈ کیا تھا اور وہ میڈیا میں آئی تھی بات کہ ہمیں پاکستان ٹیم کا اچھا ہیلدی فیچر تو بس کیا بتایا اللہ نے اس کو باست ملا اور مجھے سیلکٹ ویڈیو میں چھتا پاکستانی کو ریکارڈ سن لے چھتا پاکستانی جس نے 50 سکور کیا تھا ان کے پاس ریکارڈ باتا ہے کہ صرف بس میں آدمی نہیں آیا یہ لے لو ایک منٹ یہ لے لو لیکن بہت اچھا مجھے باتا ہے کہ یہ ایتنا کرکٹ کرکٹ کیونکہ آپ دونوں کو پتا ہے اور میں تو آپ کو پتا ہے گرگٹ ہو گیا تھوڑا آدھی بھائی کو میں نے باتا تھا کرکٹ اور گرگٹ دونوں رنگ بدلتے رہے میرا ایتی ایک سوال ہے کہ اس پورے کرکٹ کے پروسس میں کئی پیار ہوا کئی لڑکی کا کوئی معاملہ ہوا نہیں سچ بات ہے لڑکیاں دو تین لگیں پیچھے نہیں لگیں مگر سیدھی سی بات ہے اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنے والی صاحب کی بہت زیادہ والی صاحب پکرزا تھا بہت ساری چیزیں ہم ملیر میں بلونگ کرتے دے ملہب جو بلونگ ہوئی ہے میری سابر کالونی اچیریہ میں ہوئی وہاں سے ایڈبین بلوک کا جو سفر دن اس میں یہ چیز کا ٹائم نہیں تھا کوئی پیچھے لگیں کوئی ایسا نہیں ہے ہو بھی سکتے ہو میرے ساتھ دو تین لگیں ایک نے یہ تک بولا تھا کہ ہر کوئی مولوی بنتا ہے آپ نے اللہ کے نام رنگ ٹون پر لگائے میں ہر کوئی مولوی بنتا ہے مگر کرتے سب ہیں اچھا صحیح امی سے بات کرو بیٹا بولو ان کا دن تا آخری فون اس کے بعد فون نہیں آیا تو آپ کہہ رہے ہیں کبھی اس طرف رو جان نہیں ہوا لڑکیوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے لڑکوں میں خوش سیاہ لڑکیوں میں انٹرسٹ ہوں نہیں ہوگا بھائی سکون سے شادی شدہ الحمدللہ ایک بیٹی ہے شادی تو دیکھیں بعد میں ہوئی ہوگی پیدا ہوگی تو شادی نہیں ہوئی ہوگی سیلیکشن تو بعد میں ہوئی ہے نیٹ بھی ہوگی بھائی میں آج جالنے توڑا اچھا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے مگر یہ چیزیں جب آپ کے قریب آتی ہیں تو کسی وجہ سے آتی ہیں مگر وہ وجہ اچھی رہے گی تو یہ چیزیں آتی جاتی رہیں گی اگر وہ وجہ ہی ختم ہو جائے گی تو کیا فائلہ آج جو میں یہاں یا آپ میرا انٹرویو دے رہی ہیں یا آپ میرے کو بولنے ہی آیا ہوں ایک میری اپنی پیچھان ہے پاکٹ میں کچھ آیا آپ اس کو ڈیوز کرنا ہے اور مجھے شروع سے ٹروفی اس کا شوق ہے جو گلاس کی ایک لگن تھی وہ آج بھی ختم ہے کہ میں اپنی ٹروفی لے ابھی پاکستان کب میں اٹھائیس کو جا رہا ہوں ٹیم کل پہنچ رہی ہے مگر میری پوری کوشش ہے پاکستان کب میں اس ریکارڈ کو آگے بڑھا ہوں پاکستان کب میں دو ریکارڈ بتا رہا ہوں پاکستان کب میں جتنے آج تک ہوں سب سے زیادہ سنچری ہیں سب سے آدھران میں ہوں boilنوس remarدان ilo بیب ٹیم تھو ٹیم 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 coz典 مجھ نصر نوی ٹیم ٹیم ٹیمsi منت چل میگو تو بگر دمان پانتو بے گھڑا بیس بیٹس میں تو سوچے کتنا مار جان ہوگا تو میرے خیال سے آپ ایج کریں گے کبھی نہ کبھی تو ایج کریں گے تو اس کے بعد وہ کرکٹ ختم ہو جائے گا کیونکہ آگے کو جائے نہیں آخری سٹیج سمتائم ایسا ہوتا ہے انسان نہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنا اگر اپنی فیلڈ میں نا تو اپنے سامنے چھوٹے گولز رکھو تھیری ایک نیچر ہے شروع سے جو سامنے ہوتا ہے وہ جب آگے آپ کو زورت ہے تھپڑ مارتا ہے پھر آپ جاگتے ہو تو اس تھپڑ کی نوبت نہ دو پاکستان کب کی میں ابھی میں آدی بھائی ہم لوگ پرگرام کر رہے ہیں پی ایسل کا مگر جو میرا پروفیشن ہے صبح جاتا ہوں میں پرکٹس پر آج بھی میں پرکٹس پر آج بھی میں پرکٹس پر آج بھی میں پرکٹس پر آج ہوں اس کے مصطب کو بتاوید ہونے پر آج از سالہ صرف اچھا خیل رہا صرف خطرار بھی میں پر کچھتا ہوں ہم شروع سے دیوار رہے ہیں جو شو بھی میں پیشن بھی میں پرکٹس پر آج بھی میں پیشن جوز چینجد ہوں اگر وہ جوز نہیں جنگ کو بلگ گنت ہے یہ پر بھائی شروع سے نتاقیشان رہے ہیں اس کے لئے پرکٹس پر کرتے ہیں اس نے تحاضر کا تکرم شروع ہے وہ تو نہیں چھوٹ لگتی لڑکے کو نہیں یونوز بھائی کو ہم لوگ خیر کرکٹی یونوزٹری کہتے ہیں ان سے میرا بھائی ہوں جیسا بھی ہے جیتنا میں نے کچھ سیکھا ہے یہ انہی سے سیکھا ہے دیکھ کے سیکھا ہے جب زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو بات کرنا ہوں یونوز بھائی کوئی چیز مجھے بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں سری لنکا میں سیریز ہوئی پہلے زمبابی میں ہم گئے وہاں میں نے رن کی بھی بیک تو بیک دو پچاس اس کے بعد ہم یہاں آئے پھر سوز آف شکر خلاب میں نے 146 کیا اور اپنی امیاج میں پھر سیڈن ٹور تھا ہمارا سر لنکا اس میں میری جاتی سٹیٹ ہوئے دو اننگ میں دو ڈاک ہو گئے تو میں سر پکڑا ہوا یونوز بھائی نے شاہر رکھا میں اللہ بات کرنے ہوں کمرے میں آنا کمرے میں بلا لیا آؤٹ ہونے کے بعد بندہ کوشش کرتے ہیں اس کو اکیلے چھوڑ دو بندہ ہیٹ آف دی مومنٹ مہتا ہے کچھ اٹھی سیڈھی مکلے ملوستیٹ بھائی تو میں رات میں گیا ان کے پاس میں نے بلگ کیا ہوگا میں نے دو اننگیں خراب ہوگئے چھلاتا چلاتا میں نے بلگ کیا ہوگا زندگی ختم ہوگا میں نے ایسا تو کچھ نہیں ہوا تو میں نے پھر کیوں سوچے جا رہے تو وہاں مجھے تھوڑا سر دلائے بھائی یہ ایک سٹیپ جو آگے اسی وجہ سے یہ فرق ہے میں نے چھار انگوں میں سے صرف دو خراب ہوگئے ہیں میں نے چھوچوں میں اس کی اپروچ کیا ہے پھر ان نے 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 کہا کہ ایک چیز ہے جو رن والی بول ہے اسے پر رن بنانا ہے آؤٹ والی بول کوئی چینج نہیں کرسکتا آؤٹ سے پہلے بول ہے وہ ساری رنوں کی ہوتی ہیں میں نے اس کے بعد ایک چیز ہوگیا اور اگلی دو انگوں میں دو پچاس کیا اس کے بعد ایسا تو نہیں ہوا یہ یونس بھائی سلو موشن میں کمرے سے باہر نکلیں یہ کرکٹروں کی زندگی میں بڑے کس سے بڑے پڑے ہیں کہ ہی تو چلتا رہے گا ابھی ہم ایک دم سے کسی کی فوتگی بھی بات کرلیں گے تو افسوس ہی ہو جائے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسی میرا سوال ہے کل میں ابھی جب یہ شو چلے گا اس فقط برانی بات ہو جائے گی میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے وہ ایک پلیئر ہے جس طرح کیا نام ہے ان کا جو مہین خان کی بیٹے ہیں آزم خان جی جی تو میں نے بچپن میں سنا آدھی بھائی بڑے ایمپریسن فیضان بھائی آہا فیضان بھائی ساری میں ایمپریسن بھائی بھائی میں نے وہی دیکھا تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ بڑا سنا تھا یا ایسا ہوتا ہی ہے کہ بڑا فٹ ہونا پڑتا ہے اور وہ کہتے جی اتنی ایکسرسائز اور اتنا گراؤن کے چکر اور یہ اور وہ لیکن جب میں آزم خان کو دیکھنا ہوں کھیلتے تو بہت اچھا ہیں لیکن میرا ایک ایسی سوال آتا ہے کہ یہ گراؤن تک کیسے پہنچے یہ تو فٹ نہیں ہے اور ایسا بولنا تو نہیں چاہیے لیکن باقی ٹیم کے ساپ سے تو فٹ نہیں ہے تو وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں دیکھیں سچی بات ہے آپ کا سوال بلکل صحیح ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے مگر میں نے بولا ایک چیز جو آپ کا پروسیز ہے یا جو آپ کا کام ہے اس کے ذریعے باقی چیز ہیں اگر وہ چیز وہ صحیح ہے وہ ایکوریٹ ہے یا اوپر جا رہی ہے تو باقی چیزیں جوٹتی رہیں گی آپ کے ساتھ اس نے وہ چھککے مارتے ہیں ہم لوگوں نے سیٹ پہ کھایا مانسٹر سکسز تو وہ جیسا خود ہے وہ چھککے بھی مارتے ہیں تو فرنچائز اس کے ثروح جیتری ہے اس سے بڑی کوئی اچیبمنٹ نہیں ہے پاکستان بھی اسی بھی آپ پہ کہلا کہ نہیں آ رہی ہے اگر کھڑا ہو گیا مجھ میں تو پاکستان کو سنگلینڈ مجھ جتا دے گا اس کی ریپوتیشن ہے ایسی ایسی ریکی ایسی ریکی ہے اس کی سٹائر گیریٹ ہے بہت اللہ دنیا میں ان ایک بھی ایک بھی صحیح ریکی ہے جس نمبر پہ بیٹن کرتا ہے تو اس کی وہ بھی سیتا ہے تو پیٹنے سے ہے نقصہیں یہ کیا ہمارتہ ہے کہ میں نے نیتا ہے کہ ان کے دنیو والے ساتھ موجود ہے نہیں کچھ اگر یہ موک نہیں ہے کہ میں نے اوٹ کو سکتا ہے جب میں نے ایک بیٹے بیٹے ب ہے اس کی بھی پاکستان ہوگی ہے تو جیسا وہ ٹیلنٹ ہے، فٹنس اور بیتر کر لینا پاکستان کی لئے لہم سبس ٹھیک ہے لیکن مجھے یہی ہوتا ہے کہ اس طرح بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے لیکن ہے بہت سارے شرجیل کی مثال لینا ہے ایسا نیکس لیول کا ٹیلنٹ ہے وہ مگر وہی بات ہے کہ اس کے بھی سوالی نشان آتا وہی ہیں کہ آپ فٹنس اور بیتر کر لیے اور یہ انسان کا ناؤں بھی اپنے آپ کو کچھ ضمیر ہوتا ہے آپ سے بات کرتا ہے مجھے جوڑتا ہے وہ آپ کو جگاتا بھی ہے سب صحیح ہے سب کام ہوتے ہیں آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں یا آپ کے اپنے پر میں لازت سے لازت یار ایک سو چھے جی بیٹھا ابھی میں بیس کے جی بیٹھ کم کر جانا ہوں کیوں ریکوارمنٹ ہی وہ مجھے کرنا ہے وہ ضروری ہے کیونکہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز میرے کو سلو کر دے گی یا ریفلیکس سلو کر دے گی یا اگر ٹاپ کرنا یا اس ریکارڈ ریکارڈ کو بڑھانا ہے تو مجھے اور بہتر ہونا پڑے گا اور بہتر ہونا پڑے گا ایک سو چھے پہ جب میں ستائی سو کر سکتا ہوں تو اس کے بعد میں کتنا کروں گا اپنے آپ کو یہ بولنا نئی تم ان سے بہتر ہو اور بہتر ہو سکتے ہو یہ ایک پروسیز ہے اگر آپ پروسیز کے اندر جاؤ گے تو ویلکم کریں گے باہر کھڑے ہو گے ویلکم کرنے کے لیے نوک کرتے رہو گے دنیا کھڑی آپ بھی کھڑے اچھا کھڑے دوہدار آٹھ میں ڈیبیو ہوتا اور اب ماشااللہ بارہ تیرہ سال ہوگا لیکن آپ بار بار آن این آف آتے رہتے ہیں جاتے ہیں اور سکورا مسحرسل کرتے ہیں پچھلے دس سال سے تینوں فورمیٹ میں نہیں بولا آپ اپنے فون پر ریکارڈ اپنے جانلیسٹوں نے نکالیں لیڈنگ سکورا نکال لو اگر کسی ایک فورمیٹ میں کم نکل لیا شو سے چلے جاؤں گا بڑی بات بولتا ہوں میں نے شروع بھی بتایا کہ 63 سنچریز ہیں کسی ایک فورمیٹ میں بندہ چھ مہینے چھ مہینے کا سیزن ہوتا چھ مہینے مجھے انگلینڈ سے آفر آتی مجھے امریکہ سے آتی مجھے پاکستان کھیلے اس کے لئے میں چھ مہینے سیزن آف کر سو رہے ہوتا میں صبح 9 بجے میں یہ جاتا نہیں رہا مگر میں اپنے آپ پر ایکسٹر لوٹ کیونکہ یہ چیز میں نے یونس بھائی سے دیا وہ آج جو لیجنڈ بہن ہے اس کی روٹین یہی ہوتی تھی صبح 7 بجے تھی 11 بجے تک کیا ہوتا تھا پھر شام میں کیا ہوتی تھی روٹین رات میں کتے بجے سونا ہے دنیا کہاں سے کہاں یونس خان کی روٹین چینج نہیں مجھے بتائیں کہ ٹیم میں آدمی آتا جاتا ہے ٹیم میں آتا جاتا ہے ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں موٹیویشن کچھ اور ہوتی ہے جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا فرسٹریٹ بھی ہو سکتا اس مومنٹ میں یا اس ٹائم میں کیا کرتے ہیں جو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم کم دو سب سے بیسی ہے لوگ بلتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے چھوڑ دو نہیں آپ جتنا بیٹھ ہو گئے اتنا سوچ ہو گئے اور سوچ آپ کو خراب کرتے ہیں میں اتنا بیزی کر لیتا ہوں اپنے آپ کو گراؤنڈ کی ایکٹیویٹی تنی بڑھا دیتا ہوں کہ مجھے ٹائم نہیں ہوتا جب میں گھر میں آتا ہوں تو مشکل تھے بولتا ہوں ایک آدھ گھنٹہ یا دیکھ لیا فون اون فیس بوک اغیرہ اس میں بھی بے دلیر تھی سو گئے صبح پھر جانا ہے اپنا پروسس لمبا کر دو تو ان چیزوں پر دھیان کم لے گا آتا ہے اور میں بولوں نہیں آئے آپ پورے پاکستان میں ٹاپ کر رہے ہو آپ کی سیلیکشن نہیں ہوئی آپ گرتے ہو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اٹھا گیا اوپر سے نیچے پھیکا مگر وہ چیز دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے تو اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے راشد بھائی میرے سعاد ہیں وہ یہ بولتے ہیں کرتے جا بھولتے جا کرتے جا بھولتے جا تو کامیاب ہوگا اگر کرے گا یاد رکھے گا تو آگے آنے ایوینٹ میں آگے جو آئے گا ایوینٹ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اگر ریکارڈ بنانے اگر تم نے کوئی چیف کرنا ہے دوبارہ جانا ہے اور دوسروں کو غلط کرنا ہے اچھا مزہ تب ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ تو ناکام ہو اور آپ اس کو غلط ثابت کرو یہ ایک نیچر راشد بھائی میرے میرے مدھائی کیونکہ میرا استاد ہے تو وہ میں لکھی ہوں کہ اتنے اچھے استاد ہوں بہت ہے ہوں بہت ہے تو کسی نے کوئی مشفرہ دیا ہو بہت سارے ہیں جیسے کہ کوئی مشفرہ ایسے کر لو ایسے کر لو نہیں ریکارڈ پر ریکارڈ بننا ہے لیکن میں سارے ریکارڈ توڑے جو ساید بھائی والے ساید بھائی لے جانے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کی دھولی بھی نہیں جو بہت سچ ہے اللہ نے کروائے اگر اتنی میری اگر اتنی میری پرفارمسز ہوتی میرا نہیں میں نے کرکٹ چھوڑے دیا میں نے کہا وہ آپ تو وہ عجیب سے ہو گیا میں نے آپ کے ساتھ بہت ہے کہ آپ کو اند کر دو سامنے والے کو جیتا دو ہاں یہ ایک آتا ہے میں نے دوس کی آپ جنتی نہیں تو یہ کیا بات ہے اتنی ریکارڈ ہوتے تو چھوڑ دیتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں مشوری زیادہ دیتے ہیں بس چھوڑ دو تو چھوڑ دو چھوڑ دو کیوں کیوں یہ ضرور ہوتا ہے تم یہ ہو تم نے یہ کر دیا پھر بھی تم پیچھے ہو تمہارا کیا قصور ہے اچھا بھائی گولو تو کوشش کروں اب کیا کروں میں ڈنڈا لے کے جاؤں ایک میری عادت ہے جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں کبھی بھی اس کے بارے میں سوچتا ہے آتی ہے اگنور کر دینا سیلیکشن میرے ہاتھ میں نہیں ہے سیلیکشن تک پہنچانا وہ میرے ہاتھ میں میں اتنے رن کر دوں کہ ٹیبل پہ جب لسٹ نکلے تو سب سے اوپر میرا نام ہو یہ مصیبت کو بھی تھیلنا ہے ہم ڈالیں گے نام تو اچھا ہے نہیں ڈالیں گے تو میڈیا سوال کرے گا تو یہ مارک جو پر نام لکھوانا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو بہت سو جیسنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ اوپر آتے ہو ٹاپ پہ اچھا یہ بتا ہے کبھی ایسا ہوا اس پورے کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو ایسی رکھے اور اتنے ریکارڈ اور ایسی پرپورمنس اوپر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا مومنٹ یا ایسا وقت آگیا ہو جس پر وقت رک گیا ہو اور آپ نے بیٹھ کے بولا کہ یار آیا تھا میں پوائنٹ سمجھ گیا دو ہزار چھے کا ورلڈ کب جو پاکستان پہلی دب ڈر نیٹین چیمپنن اس میں سب سے زیادہ میرے رنس جو جس بھیاگ پہ سیلیکشن ہو نہیں تھی اور میری ورلڈ کب میں سیلیکشن نہیں دو ہزار چھے کا انڈر نائنٹین ورلڈ کب پاکستان جیتا اور جو اس کا پروسس تھا نیشنل انڈر نائنٹین چیمپنشپ اس کے ٹری ڈے ٹورنمنٹ میں میں نے سات سنچرییں کیا ٹاپ سکورر ہوا ونڈے ٹورنمنٹ ہوا اس میں پانچ سو کیا کوئی بھی نہیں تھا میرے قریب اس میں بھی بیس بیٹسمن بنا اور دونوں میں بیس فیلڈر بھی بنا ورلڈ کب کے کیم میں گائے سو لڑکوں میں نام آیا سو سے پچاس میں نام آیا پچاس سے تیس میں نام آیا میں ایک ہوتا ہے انسان کہ میں نے بیٹ کیا پورے پاکستان کو میرا نام ہوگا اور جب ٹیم آنا ہوا میں نے ایک مہینہ اپنے بیک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ جو ٹائم تھا میں نے کرکٹ آل موز چھوڑ دی تھی تو وہی بات ہے کہ اصل میں میرے اللہ جنرنشیب کے والد صاحب میرے سب سے اچھے دوست ہیں جو والد ہوتا ہے وہ آپ کا سپرہیرو ہوتا ہے میں میں پراؤوڈلی بولتا ہوں اس نے بولا اس کو چھوڑ دو ماں تو ماں ہوتی ماں ہوتی کھانا نہیں کھارا پروپر ہر وقت ناراض رہتا ہے بات ویسے نہیں کر رہا میری ایک عادت تھی میں ٹی وی ریکھتا ہوں جب فری ہوتا ہوں تو وہ بھی نولیج سے چیزیں میرے کو سیکھنے کا بہت شوق ہے ہر چیز کوئی بھی اینیمل پلانٹری اس پر کیا سیکھیں نولیجی ہے دیکھ رہا ہوں ٹائم پاس کر رہا ہوں والی صاحب نے بولا میں تھوڑے دنوں بعد بات کر لوں مہینہ گزر گیا تقریباً تیر ریسی والی صاحب نے آدھے جوب سے آئے اور ہم لوگ بیٹھ کے چاہ پیچے تھے چھت پر بیٹھ کے چاہ پیچے تھے اب وہ نے امی کو بیٹھ دیا اب میں آکے بیٹھا ہوں چاہ آئے گی ہم بیٹھ کے کییں گے کیکراز بہت شوق سے کھاتا تھا جب میں ڈائنٹین تھا ڈپ کر کے آپ کھا رہے ہیں تو مجھ سے بلیں کیا چلا زندگی ہے سب سے ہی ہے بیٹھ کے کیوں نہیں ہاتھ لگا رہا بیٹھ کے دل نہیں کر رہا کوئی اور بات کریں مجھے تو بتایا کیا ہو گیا زندگی ختم ہوگا یہ کھانا کم ملا یہ تیری اممہ نے روٹی کم دیئے میں نے نہیں سب سے ہی چلا ہے میں نے کرکٹ میں اچھا کیا ہو گیا جو نے بیٹھ کے ہاتھ لگا نہیں چھوڑ دیا وہ جو آکے کھانا نہیں کھاتا تھا میں نے کہا کوئی اور بات کرو میں نے اچھا گراؤنٹ ہو جا میں نے اچھا سوچوں گا تین چار دن بعد وہ باپ کی بات تھی میرے ذہن میں میں نے چل گراؤنٹ جاتا ہوں ایسی سلپرز میں ہی گراؤنٹ میں گیا شوز بھی نہیں پہنے میں اس کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوا وہاں سے آج پاکستان اور ریکارڈ ساری چیزیں وہ والد صاحب کا جو تھا ایک بولتا ہے کہ کمار پر کھڑیں میرا باپ نے مجھے کچھ بولا ہے وہ کان میں روز بولتا تھا گراؤنٹ ہو جا بس وہ اتنا بول کے چھپ جاتے وہ چیز آج تک سلتلہ چلتا ہے اپنے آپ کو بیک خود ہی کرتے ہیں اچھے لوگ اگر آپ خوش نتیب ہوں میری سراؤنڈنگ تھی وہ بہت اچھی تھی میں نے ہمیشہ اچھے دوست بنایا اچھے دوست کیا میرا والد سب سے اچھا دوست ان کی اپنی جگہ مگر باتیں کچھ دیکھ لیتا اگر آپ دوست بیٹھ کے باتیں اس سے اچھی کوئی دوست ہی نہیں تو پھر فیملی میمبر میں شکر ادھا کرتا ہوں میری میسیس میرے ساتھ ایسی ہوتی ہیں جب آپ گھر میں آتے ہو آپ کو اپنے آپ کو اٹھا رہے ہیں کمر میں دیکھنا ہے بھائی نام نہیں آیا بیٹی اور میسیس بولتی ہیں ایک اور ریکارڈ بنا دے اب وہ یہ بات ہی نہیں کرتی ہیں وہ بلتی ہیں کہ ایک اور ریکارڈ کب بنا رہے ہیں تو یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ آپ کو دھکا مارتی ہے آگے جا کہ ہٹ کرو دراغ لے میں ان چیزوں میں لکھی ہوں کہ میری بیٹی بابا ایک اور ٹرخی ایک اور ٹرخی سوائی ٹرخیاں رکھیں وہ ٹرخیاں مانگتی تھی ٹرخیاں لائے جا رہے ہیں یہ جو سارا محول ہیں آپ کی سراؤنڈنگ اور سراؤنڈنگ آپ بناتے ہیں آپ چاہو ہلت مال میں چلے جاؤ آپ چاہو ہلت مال میں چلے جاؤ آپ چاہو کمپٹیشن والے میرے جتنے دوست ہیں فواد اللہ میں ہیں وہ میرا فیملی فرینڈ ہے تو ہماری آپس میں ایسی دوست ہیں ایک دوسرے کا فواد اللہ میری موٹیویشن ہے بیچ میں کوئی لوگ ڈاؤن تھا تو میرے گھر پہ آتا تھا ہم لوگوں نے ٹیبل ٹائنس کی ٹیبل ٹائنس کیلے پھر ٹرائیڈ مل پھر وہیں میری کار پارک میں بیٹنگ میں اس کو قرار رہا ہوں انگلینڈ کی ٹیم کے لئے نام چلے تو بھولتے ہیں بیٹنگ کے لئے گراؤن کھولا نہیں اب ٹیبل سے نو رات کو گیارہ بجے پورے مہلے آلے اوپر سے دیکھ رہا ہے فواد اللہ بیٹنگ کے لئے وہ اس کو قرار رہا ہے پھر وہ اس کو قرار رہا ہے پھر ہم بیڈمنٹن کلتے تھے وہ ساری ویڈیو ہم ڈالتے تھے لوگ ڈاؤن میں کوئی کام نہیں تھا مگر فارق نہیں بیٹنا ان دی انڈ کہنے اتنا سب کچھ بتانے کا ہرگیز یہ مقصد نہیں کہ میں بہت آسمان سے اترین چیزیں کر رہا ہوں نہیں بیٹنا نہیں اپنے آپ کو پشت کرتے رہو ہلکا ہلکا پشت کرتے رہیں کہ وہ زندگی میں کامیاam آدمی وہ ہے نہ بھاگے نہ رکھیں صرف چلتا رہے خود ہم منتر تک پہتے میرے بھی لگ رہے میرا سوال بھی اثریں یہی تھا میرا سوال بھی اثر میں نے کہا چل دی پھر میں اس کا جواب پتے لیکن میں پھر بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کی شادی ہے ماشاللہ ہوئی بھی ہے آپ کی love marriage ہوئی یا arranged marriage ہوئی نوال دینا چل آپ کا ٹائم نہیں تھا ریکار بنا رہے تھے ایک دن امی گھر پہ آئے ہیں اور ٹروفی کی جگہ بابی لے ہیں والدہ نے مجھ سے بولا تھا کہ بیٹا آپ اس طرح سوچ رہے ہیں تو آپ نے لانا خود ہی بھکتے گی آپ دیکھ لیں یہ انٹینشن تھی یہ جواب ہی آگے سے سن لیں کہ آپ خود ہی بھکتے گی کیونکہ ان چیزوں پر دیانی تو ذیمہ داریاں بہت ساری تھی بہن کی شادی بھائی کی شادی پھر اپنی شادی دیکھ لیں گے کبھی اس چیز کا ٹائم نہیں کیوں کہ دیکھیں جب آپ کے سامنے سامنے دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم میں جانا ہے اور وہاں جا کے اپنی جگہ بنانے تو آپ کو بتا ہوں عجیب سی بات لگے گی کہ خاندان کے چھوٹے بچے ہوتے ماشاءاللہ پانچ پانچ سال ہو گئے میں نے کہا یہ اچھا ہے یہ جس کے پیدائش پر آپ آئے ہیں یہ دوسرا نہیں رکھا میں نے کہا یہ ماشاءاللہ تو جی تو آپ کسی ایونٹ میں آئیں گے تو دیکھیں گے ہماری عید ہمیں نہیں پتا تھا میں نے نو عیدیں باہر گزاری ہیں لوگ بولتے کرکٹ بڑا آسان ہے آپ کا بچہ گیا گراؤن میں اور واہ لاکھوں کروڑا آ رہا ہے ہم سے بجو ہم کتنے مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں ایک اننگ خراب ہو جائے ہم ہی لگ جاتی ہے یہ تیم سے باہر نہ ہو جائیں پرفارمس خراب ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ مزے ہیں تو کھلتے ہیں میری والدہ کو آگے کہا تمہارا بیٹا تو بڑا اچھا ہے یہ کیا کر دیا میرے بیٹے نے لاکھوں کروڑا آ رہے ہیں یہ نہیں بولنے پرفارمس کر رہا ہے لاکھوں کروڑا آ رہے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹی سی لانت چھوٹی سی چھوٹی سی دوسرے ممالے کی بات کریں تو وہاں کرکٹر کے لیے یا ایسے سپورٹسمن کے لیے بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اس طرح سے فیسلیٹیز نہیں ہیں ہمارے اس طرح سے یہ چیزیں یا ایڈوانٹیجز کہلیں یا پرکس کہلیں پلیئرز کا حوالے سے نہیں ہے کیا فیل ہوتا ہے کہ برابر میں ہی دیکھیں تو پلیئرز کہاں کہاں جا رہے ہیں مطلب سیلیبرٹیز بن جاتے ہیں یہاں اس طرح سے سین نہیں جو کھیل رہے ہیں دس گیارہ بس وہی ٹھیک ہے جو آس پاس لوگ سٹرکل کر رہے ہیں جیسے تیس ہیں یا پہتیس ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی نہیں پہلے تو یہ کہہ لینا کہ ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ بند کرا دیئے یہ بہت مقصان ہے کم از کم سات ہزار پلیئر بیروس دار ہوا سات ہزار پلیئر جس میں کوئی دو گھر چلا رہا تھا کوئی ایک ہی گھر تھا اس میں اٹھارہ لوگ تھے کسی کی دو بچے ہیں کسی کی چار بچے ہیں سب کا کچھ روزی لگی بھی اور لگی بھی روزی کو ختم کیا گیا یہ ریکویسٹ تھی کہ بورٹ چاہے تو یہ کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کر پایا کیونکہ پر سے آٹر نہیں تھے ہمیں ڈپارٹمنٹ بند کرنا ہے ہم پرویجنز کو پروموت کرنا ہے اچھی چیز ہے بہت اچھا ہے مگر آپ کس طرح کمپلسیٹ کریں گے سات ہزار لڑکا ہے جس میں ایسے بھی تھے جو کرکٹ چھوڑ چکے تھے تیموں میں ڈپارٹمنٹ کی اچھا جی گاڑی آرینج کرنے ہلا ہوتلیں آرینج کرنے ہلا بڑے چھوٹے سارے سب اپنے کمپلسیٹ تھی کیونکہ ہر کا ایک احرہ ہوتا ہے وہ جب ختم ہوتا ہے دپارٹمنٹ اس کو پھر بولتا آپ اوفیشل میں آجا اوفیشل ہوتے ہیں دس پندرہ اب دس پندرہ تو گئے گا پلیئر تیس تیس کا بنج کیا ہر ٹیم کمس کم تیس سے پینتیس تیم تھی تو اس طرح کی اتنے پلیٹ تھے جو بیروزگار ہوئے جو سدن بیروزگار ہوگا کوئی ٹیکسی تلا رہا ہے کوئی لوڈنگ کا کام کر رہا ہے کوئی دکان پر بیٹھ گیا وہ چیزیں ہم نے دیکھی کیونکہ میں دیکھیں کہ میں اس کو فیملی کا نام دے سا ہوں یہ میری عادت ہے تو میری فیملی میں اتنے سارے ایک دم بیروزگار ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس کا ایک حال ہے کہ آپ پورے پاکستان میں جو جو لڑکے اس ٹائم کھیل رہے ہیں اٹلیس ان کو کونٹریکٹ دیں جو بوٹ دے رہا ہے مگر دے وہ ایک ریجن کے بیس پلیئر ہو رہا ہے پندرہ گھو رہا ہے چھے پرویجن بنائے میں چھے کو بیس سے مٹل بھی کرنا ہے مشکل تھی کتے اسی پلیئر ہوگا ایک سو بیس کر لیں ایک سو بیس اور سات ہزار میں کتنا فرق ہے بہت فرق ہے یہی ریکویس تھی کہ دیپارٹمنٹ اگر کھل جائے چھوٹی سطح ہے آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرو مگر دیپارٹمنٹ کھلنے کا مقصد تھی پہلے بولتی تھی ماں ہاں بیٹا کیا ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے ہاں انشاءاللہ کوئی دیپارٹمنٹ لے گا جب میں اندر 19 سے آیا تو مجھے بہت امید تھی کوئی دیپارٹمنٹ لے گا تو میرا پہلا دیپارٹمنٹ تھی میرا پہلا دیپارٹمنٹ تھی جب میں گیا اس میں چار آدار میری سیڈ لی تھی مگر وہ چار آدار میری چار کروڑ کے برابر تھی کیونکہ وہ میری سیڈ لی تھی تو وہ چیز اب ختم ہو گئی اب ماں پوچھتی ہیں کیا چکر ہاں پاکستان کھیلیں اس کے علاوہ ہاں بچ دعا کریں کوئی لفظ ہی نہیں اس کے وہ کیا بولے گا نوکری نہیں مل سکتی کیونکہ ڈیپارٹمنٹ نہیں دیپارٹمنٹ بند ہو گئے آپ کیا کرو گے یا تو کھیل ہو گے یا تو بھی شکل کرو گے کھیلے گا تب نا جب بندہ اوپر موقع ملے گا چوبیس چھویس کروڑ کے عبادی سارے تو فاکستان نہیں کھیل لینا تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ نارمل بیٹ لینے جائیں بیس ہزار کا ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں ہاں صحیح ہے پچاس ہزار کا ہم جز بللہ ہوتا ہے تقریبا جو آپ مہنگائی ہو گئی ہاں یار اس بیٹ سے ہم میچ کھیلیں پچاس ہزار کا بللہ یہ جہن میں بتا رہا ہوں کہ جو فلیئر ریکمینڈ کرتا ہے یہ بللہ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ جو ہے اور یہ سب کے باوجود بھی یو چوز پلے پاکستان اوہر پیشن یہ میں ہونر ہوں میں نے آدھی بھائی کو بتایا میرے کو سب سے اعدہ پراؤڈ پتا ہے کہ فیلد ہوتا ہے پاکستان کے لئے بہت خوشی ہو یہ آسٹریلیا میں تھا تیس ہزار کی اپی سیٹی تھی کراؤن ہواڈ اسٹیڈیم کی بات کر رہا ہوں میں ترانے میں کھڑا ہوں تھا آسٹریلیاں کراؤٹ صرف ہمارے نیشنل انتم ابھی بھی دیکھیں میرے بھول پر یہ فیلنگز ہوتی ہیں آپ کو ہون پہ جلتا ہے پاکستان یہ جو اونر ہوتا ہے یہ آپ بڑی مشکل سے حاصل کریں جب آپ فیل کرنا شروع کر رہا ہوں پاکستان کے لئے جان حاضر ہے پہلے پاکستان پھر بھائی کی بات پاکستان کے لئے جان حاضر ہے لیکن میری دعا یہ ہی ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا ایسا کر کے دکھا رہے ہیں پتہ لگتا کہ یہ پاکستان کے لئے کر رہے ہیں ان کو میں پتہ نہیں کیا کہوں کہ آپ لوگ کو سر پر بٹھا گیا ہمیں گھومنا چاہیے ہمارے ہاں بس ایک ہی طرف سے جان دیے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف کہتے ہیں ہم تو ایس ہی کرتے ہیں اس بات کا مجھے اتنا افسوس ہے حالی آپ کی بات یہ ہے اتنے سارے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں عالمگیر صاحب ہائے اس طرح بہت سارے لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کو سر پر بٹھا گیا بس بولنا چاہیے کہ یہاں بیٹھے رہیں چاہے وہ ایکٹرز ہوں چاہے وہ اسپورٹسمنٹ ہوں چاہے وہ سنگل ہوں دیکھیں کسی بھی شعبہ کرنا دیکھیں ہر کسی کی اپنی ایک ویلیو ہے اس کو رسپیکٹ دینا جو ملک کا نام روشن کرے میں فرم منظور آن سکرین بولتا ہوں دیکھیں پاکستان کا نام روشن ہے پاکستان سے فرم منظور ہے فرم منظور سے پاکستان نہیں یہ اگر کوئی فیل کرنا شروع کر دیں کافی چیزیں جو آپ کو بری لگتیں پھر آپ اس کو اگنور کریں پاکستان کو دیکھتے ہیں سوچ ضرور آپ دیکھیں پاکستان کا نام روشن کرے کاشی بھائی نے بھی نام روشن کیا تھا پاکستان کا دبائی میں 2009 2009 میں کونسٹ جس میں پوری دنیا کے کلاسکل سنگلز پاکستان کی طرف سے کاشی بھائی وہ نہیں گئے تھے جس کی مرے سے پاکستان کا نام بہت روشن ہوا اور ہماری عزت بچ گئی ان کو ٹرین کا ٹکٹ نہیں ملا ٹرین کا ٹکٹ نہیں ملا دبائی جائنے کے لئے وقت ہوا ایک بریک بریک ہو جائیں کے بریک سے پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم منظور آپ دیکھ رہے ہیں مزیدار شو میرے ساتھ موجود ہیں خورم منظور عالی شاید مجھے اور بایت وڈی آئی اس ان کپڑی اور اس ان کپڑ بھی Isn'tEN ایس ان کپڑی واسیم اکرم یا واقریونس وہ واسیم اکرم کیوں اور واقریونس کیوں جاسین کسولتان سو اکر طور پان بھی کرتے کہا ہے ۔ نہیں کہاصنے دائے الPer więcejOLD کپٹانا کی gibیتا ہے ہلی ریکارڈوں سے انفرنے چیز لیں سب سے اچھے جیسی جو ہیں اس لڑھین خاص رکارڈ لا ministریل مکی آرثر if possible دو نوئی آہو نہیں ایک ایک نیوز کرنا ہے میز بابائی میز بابائی کیوں اور بکی آرثر کیوں نہیں وہ انگلیش بولتا ہے اس لیے نہیں نہیں وہ تھوڑا مشکل پرچا تھا اس کی ضد تھی مشکل پرچا تھا نہیں ہم تو کرکٹ میں مشکل پرچا بولتے ہیں اس کو مشکل پرچا تھا وہ اتنے مشکل تھے کہ تیس نام دے دیا لڑکے تین سال تک وہی رہے انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا اس نے بولا بھائی یہ مجھے پسند آیا پاکستان میں اور یہی لڑکے رہیں گے اب وہ گم پھر کے وہی کھلے آ رہے ہیں جو باگی چورن بیٹھ رہے ہیں وہ صحیح بیچتے رہے ہیں صحیح اچھا جی فلم دیکھنا پسند ہے یا گانے سننا پسند ہے دونوں ایک ایک فلم اچھا یہ بتائیں کہ پچاس آور کا میچ یا بیس آور کا میچ پچاس اچھا یہ ایسی ایک الگ سے سوال ہے یہ لوگ کہتے کہ یہ بیس آور کے میچ نے بڑا سپوائل کر دی ہے کرکٹ کو یہ سچ ہے؟ بالکل سچ سچ ہے کیونکہ اس میں بول دیں نہیں چمک زیادہ ہے ٹھیک ہے والیٹی ہے ہی میں اوکی جی یہ بتائیں کہ ورک آؤٹ گھر پہ کرتے ہیں اور جم میں کرتے ہیں؟ زہادہ گھر پہ ہی ہوتا ہے زہادہ گھر پہ ہی ہوتا ہے پچھلے تین سال سے تو کرونا یا نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ گھر میں رہو کیونکہ ہم بول میں جاتے ہیں تو ہمیں خیال بھی کرنا بڑا ہے جم میں بہت سارے لوگ آتے ہیں ان کے جرسیم ہوتے ہیں ہمارے بھی ہیں مگر وہ کچھ کر گیا تو ہمارا سیزن جائے ہو جائے گا ٹھیک ہے جی فروٹ یا پر ویشٹیبلز فروٹ فروٹ عمر اکمل یا کامران اکمل کامران اکمل کامران اکمل کیوں اور عمر اکمل کیوں نہیں دونوں بہتر ہیں کامی بھائی سے میری انڈیسٹینڈنگ تھوڑی کی کامی بھائی سے میری انڈیسٹینڈنگ تھوڑی کی اچھا آپ نے فروٹ چوز کیا فروٹ اور ویجٹیبلز میں سے تو کلہ کیسے کھاتے ہیں پورا چھیل کے پورا نکال کے لگ سے یا وہ امریلا بنا کے اوپر اوپوپوپوپوپوپو دونوں طریقے سے کھائے جاتا ہے آپ کیسے کھاتے ہیں ایک طریقہ بتایا ہے امریلا بنا کے مطلب ہمیں مطلب 아주 ہی بہتر ہیں ہمیں جی ہمیں یا ایکسپریسف ایک آپ کے لئے کو شکریر خورا ہے اچہ تو کرکتاں پاکستان میں اور بہر دونوں جگہ ایک پرپریمز پاکستان میں بیوٹ ونٹرس ونٹرس دیسی کھانا یا انگریسی کھانا دیسی شعپنگ مال میں میں کھرے اور انلائن میں شعپنگ کے خلاف ہوں کپڑی کے خلاف ہے کپڑی کے خلاف ہے خرچہ نہیں تو کپڑی پھر کیسے آرہے ہیں وہ آدھی بھائی سے پوچھا ہم کھڑے کیسے آرہے ہیں راشد لاتیف یا یونس خان ایک جواب یاد ایک جواب واقعی میں ایک جواب ایک جواب دیں راشد لاتیف فواد عالم یا پھر انور علی فواد عالم چیمپنز تروفی یا پھر تی ٹوئنٹی ورلڈ تی ٹوئنٹی ورلڈ یہ پتہ ہے غصے میں گالی دیتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں ذاقصریت میں چھپ ہو جاتا ہوں جو مجھے کلوز ہی جانتے ہیں کہ اس کو خلقی تھی جلا انہوں نے دیکھئے اور دوستی آری میں گالیاں دیتے ہیں یا نورمل بات ہی کرتے ہیں آپ کی بھی دوستی آری میں جو ہوتا ہے میں تو گالی کبھی دینی تو میں نے بھی گالی کبھی دینی ایس بات کو یہ نہیں دبا دو یہ بتائے کہ کسی کو روتا دیکھیں رونا آتا ہے یا آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں مات رو پہلے پتہ کر لیتے ہیں کیا مول چلتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی مجھے میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو آپ پوچھ لیتے ہیں کیوں رو رہے ہو غلط انٹرین میں چل پڑے ہیں سایکل یا پھر بائک 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 بس بس یا پھر رکشا بس بہت ٹریبل کیا اور بس میں کھڑے ہونا بیٹھنا یا پیچھے یا آگے کہاں لٹکنا شروعات میں چھت پر لیٹ کے جاتے چھت پر لیٹ کے جاتے ہیں چھت پر لیٹ کے جاتے ہیں کیونکہ شروعات جب شروع ہوتی تو کرایا تھوڑا کام ہوتا تھا تو جانا آزگلشا ہوتا تھا تین بسیں بدل کے پہنچتے تھے ایک جگہ تھوڑا سارا کچھ کرتے تھے اوپر چھت کے پر لیٹ کے کونسٹیبل کو دیکھے تو چلان تمہارا مجھے بھی ایک بار بس سارا نے کہا تو پڑے آکے لےڑی ہو پھر کنڈکٹر نے آکے مالش کر دی میری عجیب سا ہو گیا اس نے بس نہیں کہا تھا یہ بہت ہے سر آئسکریم یا کون آئسکریم 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 چمچ والی ایسی بھی ہو بیگم کی ایڈوائیس لیتے ہیں اپنے پلان پر چلتے ہیں رسپیکٹ کے ساتھ ایڈوائیس سب سے لیتا ہوں سنتا سب کیوں کرتا ہوں جدی ہوں پیسنجر 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 تیار ہو کے نکلتے ہیں تیار ہونا نہیں یہ کیا ہے جس حالت سے کہیں میں نے ننگا نہیں کہا یہ آپ دماغ میں نہیں لائیں یہ کہ میں جب بھی نکلوں تیار ہو کے نکلوں شورٹ ٹی شرٹ پینایا ہے پجاما پینایا ہے پرپس کام کے لئے نکلے اگر پیسنجر تیار ہوگا میں شایات یا ماہرا خان دونوں سے میری خازن تک ہیں ایک دونوں ایک دونوں میں ایک دونوں میں کام کو اپریشیٹ کریں کام کو کام کو کام کو فاہد مستوہ یا فیسل قریشی فاہد بھائی مورنگ شو یا ایونگ شو فلال تو ایونگ فلال یہ بتائیں صبح جلدی اٹھتے ہیں کتنے بجے ساتھ آٹھ ساڑھ آٹھ بجے اپنے سپورٹ رات کو سونے کا کیا سین ہے بارہ ایک بج جاتا ہے کراچیوالے کا جلدی سوچا فائدہ کیا کراچیوالے کا جلدی بارہ ایک ہوتا ہے بردیز خلک خلک نے صلی sec خلک ہر کے ساتھ خلپ owns دونوں نہیں کھاتے آپ تو بریانی پلاو نہیں کھاتے؟ آپ نہیں کھاتے کیونکہ ہماری کچھ اور ہے ڈائی پوڈ کو فالو کرتے ہیں بریانی شوق سے کھاتا اور آلو کے ساتھ بغیر آلو کے بریانی میں آلو کب ملک بریانی تھوڑی ہوتی ہے اگر آلو دل گیا کیا آپ بات کر رہے ہیں بس بریانی تو آلو کے بغیر بریانی نہیں ہوتی پھر آپ نے دوسری بریانی کھائی ہوگی نہیں بھائی شاہید آفرید یا شویب ملک دو نہیں ایک یہ کیا ہے؟ یہ پیچھے والے ہاتھ سے یہ گوگلی پیچھے والے ہاتھ سے بتائیں جی ایک دونوں لیجنڈ ہیں ہاں سب کو بتائیں ایک ایک بتانا ہے شاہید بھائی یہ بتائیں بال کسی سے بھی گٹھوالیتے ہیں یا ایک بندہ رکھاو ہے نہیں ایک ہے اس کے علاوہ نہیں کٹھاتے کسی سے نہیں کوش کرتا ہوں کسی طرح کام نکل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نانیال یا پھر تدیال دونوں نہیں کام دونوں لگا یہی سوال آ رہی یہ آتا ہی نہیں ہے بھائی کام پہ نا ٹائم نہیں ملا ان کو بولنا دا ٹی وی لگا اس پہ آتا ہوں اچھا جی لیٹ یا پھر پنچول پنچول کیٹس یا پھر دوگز دوگز گلی کی کرکٹ یا آپ پروفیشنل کرکٹ کیا زیادہ انجوئی کرکٹ آپ تو پروفیشنل کرکٹ انجوئی کی کرکٹ چاہ یا پھر کافی چاہ ووٹ یا پھر نو ووٹ میں بھائی کام پھر دیا میں آج تک ووٹ نہیں ڈالا ووٹ دیا ہی نہیں آج تک آپ نے کچھ غلط نہیں کیا میں آج تک ووٹ نہیں ڈالا بھائی کام پھر دیا کیوں آپ دینا چاہیے دیکھیں جنہوں نے ڈالا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ڈالا چاہیے دیکھیں اس سوال کی وجہ سے میں اینا سوڑا تھا اچھا جی ورات کو لیا پھر ایم ایس دھونی سر ایم ایس دھونی ایم ایس دھونی فلم گھر پہ دیکھتے ہیں یا سینما میں جاکے دیکھتے ہیں سر کوشش ہوتی ہے سینما میں وگر آج کل بند ہے تو گھر پہ بھی یہ بتائیں کہ نخرے کرنا یا نخرے اٹھوانا اوہ نخرے والا میں آدمی ہوں نہیں بالکل نہیں بھابی کے نخرے اٹھا دیں بات اگر ریزنبل ہوتی ہے تو رسپیکٹ ضرور ریزنبل نخرہ نہیں اٹھا دو ایسے ہو گئے کہ مجھے مناو نہیں یہ نہیں ایسے نہیں مجھے مناو مجھے مناو نہیں منا رہے ایسے تو کوئی نہیں منایا گا بوس بھابی نے کہا کہ خورم میں چاہتا ہوں کہ تم بلو پہننا اور خورم وائٹ پہن گیا گیا اب بھابی ہوگی نیراز میری بات نہیں مانی کرتا ہوں جو میری سمجھ بہاری مشورہ لیتا ہوں پھر ملتا ہوں یہ مجھے بہتر بیچ میں سیٹ میں ایسا ہو انہوں نے بلو رنگ بھی بولا کہ یہ اچھا لگ رہا ہے تو مجھے وائٹ پہننا تھا پھر؟ میں نے رات میں تو دن کر دیا جب جانا تھا تو میں اپنی وائٹ پہن کے چلا گیا بھابی کو ہم نمبر دیم ان کو مجھے گا کچھی ہو گیا اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی کھانا پکانا یا کھانا 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 بس ہلپ آؤٹ کرنا کچھ پکا جاتے ہیں ہاں ہاں کیا چیز کھانا 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 یہ ہے کھانا 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 چیز کھانا اٹالیا انہام ٹرہا بندی کیا بندی کھانا چاہ کھانا کھانا اچھا چاہے کھانا بڑا ہے چائے اور کافی مکس بناتے ہیں میں نے سنا ہے وہ نشے میں کام آتی ہے نہیں نہیں یہ زیادہ ڈیپ میں چلے آتے ہیں اچھا چیز فرنڈز یا پھر کولیکس کولیکس پیکٹ والے چپس یا ٹھیلے والے فرنچ فرائز سر بھوک کے ڈائم پہ تو جو سامنے آجائے سر جو سامنے آجائے کیا ایموشنل بات کردی آپ ایک بھوک کے فرنچ فرائز کے پھر بھوک کے ڈائم تو کھانا ہے بھوک آپ نے اچھے جواب آتی ہے بھوک تو ہے دو امپورٹنٹ سوالات ایک آدھی پوچھے کا ایک میں پوچھوں گا صرف سے سیریس سوالات ملہ یہ امپورٹنٹ نہیں تھے جو پیچھے پوچھے پوچھے نہیں یہ مزہ سے رلیٹڈ تھے مزہ کے لیے تھی بسم اللہ الرحمنی آدھی بھوک پوچھئے پہلے سوال آج کا جو میں سوال بنا کے لائے ہوں میں نے رات کو بڑی ریسرچ کی میں نے آپ کے میچز بھی دیکھے میں نے آپ لوگ کا شو بھی دیکھا اور مجھے فیل ہوا ہے کہ آپ کی لائف میں آج آپ کے سوال کرنے سے ایک چیز پہلے پوچھو بولنا کیسا ہے ملہا کڑوا سچ بولنا یا صرف سچ بولنا اور اس میں بھی دو آپشن ہوں گے کڑوا سچ اور سچ تو آپ نے اتنی ماشاللہ سٹرگل کی آپ نے ہر طرح کا وقت دیکھا سینئرز کو بھی دیکھا جونئرز کو بھی دیکھا ایسے لوگ کو بھی دیکھا جو آپ کی اس فیلڈ میں نہیں ہے تو آپ کو میں جو اپشنز دوں گا اس میں سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایسا فیلس آف پاکستان ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی کو پاکستان کے لئے روک رہا ہے اس کے لئے ان دونوں میں سے کون سا اپشن زیادہ صحیح ہے آپ جو بھی جواب دیں گے اس سے بہت سارے ینگ سرنس مائر ہوں گے ہم لوگ ہوں گے ٹی وی پہ ایک بار چلے گا لیکن سوشل میڈیا پہ ہمیشہ چلے گا صحیح تو آپ مجھے یہ بتائیں خورم ایسا فیلس آف پاکستان خورم ایک ایسا شخص جس نے ریکارڈ بنائے اس کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ بہتر کیا ہے نادے والی شلوار یا لاسٹک والی شلوار یہاں سوال ہے نادے والی شلوار نادے والی شلوار یہاں سوال ہے بلکل نہیں بجا آپ کو نہیں پتا آپ کو تو بہتر پتا ہوگی ہم تو لاسٹک میں پہ خوش ہے ہم کہتے ہیں اتارو خود ہی گھبر ہوں گے میں نہیں کرتا ہوں آخری سوال آدھی یا فیدان آہ فیدان فیدان یہ تو یہ تو ہم اگر آج میں آپ کی جگہ بھی کھڑا ہوتا ہوں میں بھی فیدان بولتا ہوں اگر میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں اب میں کچھ بولوں تو آپ بولیں گے آپ بولیں گے ان سے تیس دن میں میری فیملی جیسی ہو گئی بہت کم لوگوں سے ملتا ہوں مجھے بہت فقر کہ ان سے میرے کو ایک اچھی دوستی کا یا ایک اچھا وائف جو ہوتے ہیں بہت اچھے انسان بھی ہیں اپنے کام سے بہت ہونے کام میں میں نے ان کو دیکھا ہے بلکل سر یہ بہت کم لوگوں میں دے گا کیونکہ اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں تینکی سر اور فیضان کی میں آپ کو ایک اچھی بہت بتا ہوں کہ اکسر لوگوں کو یہ بات نہیں بتا ہوتا لیکن اکسر ایسی جب کچھ سیچویشن آتی ہے تو فیضان بریک پہ چلا جاتا ہے اب آپ دیکھیں اب بریک لے گا ویلکم بیک جی آپ دیکھ رہے ہیں مزیدار شو میرے ساتھ موجود ہیں خورم منظور ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے مزیدار مزیدار ایک جملہ سنایں گے اس میں کچھ fill in the blanks ہوں گے آپ نے fill in the blanks fill کر دیں آسان آسان سے بڑے آسان آسان ٹھیک ہے نا پہلا سوال میرے دوست بڑے ہی ڈیش ہیں لیکن میں بھی کافی ڈیش ہوں بہت اوشیار ہیں اور میں بھی اوشیار ہوں ہماری ٹیم میں ڈیش کم اور ڈیش زیادہ چلتا ہے سمجھدار کم اور ڈیش پرداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے جی میں اپنے روم میں ڈیش پرداشت نہیں کرتا کوئی چیز بکھری بھی بکھری بھی برداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ دونوں بہت ڈیش ہو لے کے ڈیش بھی ہو اچھے اور پیارے بھی ہو اگر سے ایسا لگا جائسے میرے ابو نے fill in the blanks ٹھیک ہے آدھی کو دیکھ کر ڈیش کی یاد آتی ہے اور کتا نہیں بول سکتے کیونکہ بہت لوگ بول چکے پلیز نئے option ماسوم آدمی کی یاد آتی ہے شریف آدمی پیر دوگے بھی ہو میرے پیر نہیں ہاتھ ہیں خطے کے طرف پہری ہوتے ہیں پیزان کو دیکھ کر ڈیش کی یاد آتی ہے اچھے دوستی اچھے دوستی ایک بار میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اس کے لمبے لمبے ڈیش تھے بالتے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں ایسا بوچھوں گا ناکھن بھی ہو سکتے تھے ٹھیک ہے میں ایک سا ڈیش کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہوں اوشیاری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہوں اوشیاری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ذرا خیال کیا کریں پھر پھرلینی blanks تھی ٹھیک ہے میں ڈیش اکیلے میں کرتا ہوں انجوائے اکیلے میں کرتا ہوں یہ ہمارا تھا ہوں انجوائے میں کرتے ہوئے نہیں ابھی نہیں جب بھی ڈیش کرتا ہوں تھوڑی سا ڈیش خود بھی آجاتی ہے تھوڑی سا ڈیش خود بھی آجاتی ہے ہم تھوڑی سا نوٹی جو ہوتا ہے تو اس پر شرم آجاتی ہے عجیب سبھی میں جب بھی ڈیش کرنے لگتا ہوں پیچھے سے کوئی آجاتا ہے کوشش کرتا ہوں تو پیچھے آگے روک دیتا ہے اورے یار کیا گوگلی لڑکا کھیل رہا ہے صحیح سے یہ ہے کبھی بھی ڈیش کے لئے ڈیش نہیں اٹھائے غلط کے لئے آواز نہیں اٹھائے اور غلط کے لئے آواز نہیں اٹھائے نہیں مطلب غلط ہوتا رہا غلط ہوتا رہا تو اپنے کام سے کام کرو صحیح کرنے کی خود کوئی چیزی تو آپ کیوں کرنے پہنے پہنے ٹھیک ہے کبھی کسی کا ڈیش نہیں رہا کبھی نہ کبھی تو ڈیش جائے گا آج کل ڈیش کی قدر کوئی نہیں کرتا لیکن صرف ڈیش ہو تو سب سے ہی ہے ہونسٹ کی قدر کوئی نہیں کرتا ڈیپلومیٹک کی چلتا ہے ڈیپلومیسی ہو تو سب سے ہی ہے بلکل غیر پاکستان کا بیسٹ بیٹسمنٹ ڈیش ہے یونس خان یونس خان ہے پاکستان کے بیسٹ بولر ڈیش ہیں شوئے بختر شوئے بختر پاکستان کا فیوریٹ کیپٹنگ ڈیش ہے کام آن خورا جو سوچ رہے وسیم بھئی وسیم بھئی ہے سیلنہ جی وسیم بھئی ہے ٹھیک ہے پوچھا ہاں دی بھئی بس میں اکسل لوگوں کا ڈیش ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے کندر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے باقیوں کا نہیں پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کبھی بھی ڈیش نہ کرنا برنا ہمیشہ ڈیش ہی کہلا ہوگے غلطی نہیں کرنا برنا بے حقوق کہلا ہوگے واپ 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 بی ان کو سوالات پتا تھے پہلے سے ہاں بہت تیز چل رہے ہیں میں کونفیڈنس دیچے آگیا ہاں ہاں کاشی بھائی جب گاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ڈیش ڈیش کر رہا ہے ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں اوکے میں بہت ڈیش ہوں تبھی کچھ لوگوں کو ڈیش لگتا ہوں میں بہت ڈیش ہوں اس لئے لوگوں کو برا لگتا ہوں بچوان میں لوگ مجھے ڈیش کہتے تھے بھولا سمجھتے تھے بہت زیادہ بھولا اچھا کوئی نکنیم خوری 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 بھولا یہ بھولا کہتا ہے سب خوری کہتے ہیں آپ کو خوری خوری کہتے ہیں خ牌 کسی کو ڈر لگتا ہے تو میں جا جائکے اس کو ڈیش کر دیتا ہوں hata confidence ڈیش لگنے سے پہلے ہند ہوا کوک اس کو ایسا ہے اب آپ کی مجزی ہے وہ تو والا یا پیدا ہو کیونکہ بل 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 ایک منت... پیدا بھائی ایک دفعہ جیسے صحیح ایک دفعہ رچ پھ�ک دا آپ نے بھگت رہا ہے نہیں خیلیوں نے اسے چاہروں سے بل بل BL بل 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 ٹھیک ہے ہافیز بھائی تک ہے اب وہ بلدئے اسے د cocktails ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا ہفید ہے ہفید بھاگ رہے ہیں اب ہم نے اسے بات بھی کیتے ہیں یہ تین دن پہلے ہی ہوئے اس کے بعد بول نمکین ہو گیا ہے اس کے بعد بول سے وائٹ کرنے کی مطلب ایڈوائزیں ملی تھی لوگ کہہ رہے ہیں بھارش تو ہی نہیں بول ہاں ہاں اکسے پولیس کو دیکھ کے لوگوں کی ڈیش پھٹ جاتی ہے خاموشی خاموشی تو نہیں پھٹتی بھائی یہی مجبوری ہے اور کیا بولے میرے تو اس میں بھولتے بھی ٹھیک ہے خاموشی تو آپ بتائیں اکسے پولیس کو دیکھ کے لوگوں کی ڈیش پڑیا دیا بلکل نائس ان کو پتہ ہوتا ہے پیسے نکل جائیں گے سمجھ آئی میرے دو زیادہ تیز ہیں انہوں نے بولا تھا کہ کئی نہ کئی تو فسیں گے پوچھو پوچھو دو تین اور پوچھو نہیں نہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں لڑکی میں سب سے پہلے ڈیش دیکھتا ہوں چہرہ چہرہ کبھی چہرہ تو ذرا ذرا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ایک میں اب آسان والے دو تین پوچھتا ہوں آپ سے میں جب صبح اڑتا ہوں سب سے پہلے مجھے ڈیش پر خارش ہوتی ہے بہت آسان باندھتا ہے ہموں میں آنکھ ہی لوگ کرتے ہیں آپ کو آپ کی ہوتی ہے مجھے یہ آئی بروز کے اوپر آپ کو ماتب کاشی بھائی آپ ہاتھوں میں ہوتی ہے ایسی حرکتیں نہ کیا کریں کاشی بھائی سب میں پوچھنا چاہوں چل کاشی بھائی اکثر بچے مجھے گلی کے کہتے ہیں کہ انکل آپ کی ڈیش میں مسئلہ ہے ہاں ہاں بتائیں یہ تو بہت آسان ہے جی کیا جی نہیں آپ کی بائک میں مسئلہ ہے بائک میں مسئلہ ہے بچے مجھے گلی میں پیاسے ڈیش کہتے ہیں یہ کون سے بچے ہیں مامو مامو کہتے ہیں یہ لیند بولپیٹ لگی یہ آپ نے خود کیا ہے آپ سے بچے مامو کہتے ہیں بس بولپیٹ مامو بھائی پتہ کروں ملے کی ریپوٹیشن کاشی بھائی مدہ کروں کہتے ہیں جی مزا کروں ٹھیک ہے کاشی بھائی کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کو بچے مامو کہتے ہیں ان بچوں پر مجھے ترسی آرہا ہے آپ نے بہت سارا ٹائم نکالا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو کلوز نہیں جانتا ہوں لوگ دیکھنے والے نہیں جانتے ہوں آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور کانسٹینٹلی کرتے ہیں ایک پلیئر کی زندگی میں آدمی اتار چڑھا آتا رہتا ہے آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں نہیں سیلیکٹ ہوتے ہیں موٹیویٹڈ رہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کب سیلیکٹ ہو جائیں گے لیکن ہماری پوری ٹیم کی بہت ساری نیک تمنہیں آپ کے ساتھ ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے ٹورنمنٹ ہے آپ اس میں بہت اچھا کریں اور اس کے ساتھ جو ورلڈ کپ کی ٹیم آناؤنس ہوگی اس میں بھی آپ کا نام ہو آپ کے بہت سارے چاہنے والے یہ شو دیکھیں گے اگر کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو کلیز ایک ہی میسیج دوں گا آپ لوگ کے پرگرام کے توجہ سے کہ آج کا لیکھ بہت کامن چیز ہے کہ کسی کے پاس چلے جاؤ تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے جو فیلڈ میں آپ کو اونچی جگہ لے جائے گا یا وہاں پہنچا جائے گا جس طرح کرکٹ ہے پاکستان کھیلنا تو فیلان اسے ملے اس چیز کو غائٹ کریں محنت پر توجہ دیں اور اپنا جو پرینڈ سر کے لئے اس کو اچھا کریں جو آپ کا ارد ارد کا محول ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہو اور آنے والی زندگی میں کہاں سٹینڈ کرو گے دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں آلی بھائی آپ کا کوئی میسیج میرا میسیج ہے وہی ہے جو خورم بھائی نے آج شو کے بیچ میں بھی کہا جو میں بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ آپ کا بیک بون ہوتے ہیں وہ آپ کا کونفیڈنس ہوتے ہیں وہ کونفیڈنس چیز کا ہوتے ہیں کہ کہ کہیں میں گرا یا کہیں میں فسا تو میرا باپ مجھے پیچھے سے بچا لے گا ہر باپ اپنی اولاد کا دوست ہوتا ہے صرف آپ نے کرنا یہ کہ وہ رشتہ بنانا ہے ان سے اگر آپ ان کی سختی پر یہ کہہ جاتے ہیں کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے یار شور کرتا رہتا ہے گھر پر آکے تو آپ کبھی بھی رشتہ نہیں بنا لیکن آپ ایک بار رشتہ بنا لیں گے ان کو یہ بتا دیں گے کہ میں آپ کے کلوز ہوں اور ہونا چاہتا ہوں اور رہوں گا تو آپ کو ان کے اندر ایک ایسا بیسٹ فرنڈ نظر آئے گا جو آپ کو مجھ نہیں لگتا دنیا میں کئی نظر آئے گا تو اپنے باپ سے پیار کریں ان کے قریب رہیں ماں تو پیار کرتی ہے باپ کیونکہ ذمہ داریاں لے کے چلو ہوتا ہے ایسا چیزیں ہوتیں اس کا ایٹیٹوڈ ماں کی طرح اچنا صاف نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے وہ آپ کے دوست نہیں بننا چاہتے وہ بھی اتنا ہی آپ کے قریب ہوتے ہیں جب آپ کے قریب ہوتے ہیں امید کرتے آپ کو ہمارا شو پسند آیا اور پسند آیا تو آپ کو اگلے بیگ بیڈیو نہیں کی جگہ سلام علیکم میرا نام اسامت آہر اور میں آ رہا ہوں دمزیدار شو سیزن 2 دمزیدار شو دمزیدار شو